اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد فائق جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ آج شہر لہور میں اس وقت شدید بارش ہو رہی ہے اور اس وقت سردی بھی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے مگر اس کے باوجود ہمارے پولیس کے نوجوان اس وقت سڑکوں پر شہریوں کے تحفظ اور شہریوں کی حفاظت کے لیے اپنی ڈیوٹی کے فرائض تر انجام دے رہے ہیں اتنی سردی میں کام کرنا کتنا مشکل ہے آئیے ہم پولیس کے جوانوں سے باتشید کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کس جذبے کے تحت وہ کام کر رہے ہیں اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام سر نام کیا آپ کا زفر اقبال اچھا زفر صاحب اس وقت بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے اور آپ دیکھ رہی ہوں گے کہ بارش بھی اس وقت ہو رہی ہے میں بھی بارش میں کھڑا ہوں آپ بھی اس وقت بارش میں کھڑے ہیں خیر میں تو اپنا کام کر رہا ہوں اور آپ بھی اپنا کام کر رہے ہیں تو یہ جو کام ہے یہ کس جذبے کے تحت آپ کر رہے ہیں عوام کا آپ کے ساتھ رویہ بھی بڑا بتمیزی والا ہوتا ہے بعض اوقات لیکن اس کے باوجود آپ لوگ برداشت بھی کرتے ہیں اور اتنی بارش میں کام بھی کر رہے ہیں کس جذبے کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہیں دیکھیں جی یہ موسم یہ حلاب جو ہے نا یہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہتے ہمیں ٹریننگ میں ہمیں بڑھتے ہوتے ہمیں افسران بالا نے یہی گائیڈ کیا ہے کہ عوام جس طرح بھی پیش آئے آپ نے اپنے محکمے کو اپنی زبان سے کائل کرنا ہے ہر طرح سے ہر طرح کے موسم میں لڑنا ہے موسم کا خیال نہیں کرنا موسم کہتا ہے سرد ہو گرم ہو بارش ہو الحمدللہ ہم نے تو قوم کی خاطر اپنی عوام کی خاطر سب کچھ کرنا ہے یہ بارش میں بھیجنا بھی ہے سردی میں ٹھٹرنا بھی ہے گرمی میں گرمی محسوس کرنا ہے سب کچھ کرنا ہے مگر جب ہم اپنے پاکستان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ ہر موسم میں انشاءاللہ عوام کے خدمت کریں گے انشاءاللہ اچھا آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ جیسے باقی آفیسز ویلے آفیس میں بیٹھ کر ہیٹر کے آگے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ ہمارے پاس بھی ہیٹر ہو اور اسی طرح ہمارے پاس ایک چھت تو اس کے نیچے بیٹھ کر ہم کام کریں دیکھیں دل تو ہر انسان کا کرتا ہے کہ اس کے لئے کوئی اچھی سہولیت ہوں مگر ہر جگہ پہ اچھی سہولیت میسر نہیں ہوتی اب ہم اس طرح کی ڈیوٹے پہ ہیٹر استعمال کریں گے تو عوام کی فاضد کون کرے گا ہم نے تو عوام کو دیکھنا ہے اپنے ملک کو دیکھنا ہے اپنے ملک کے حالات کو دیکھنا ہے اس لئے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس تمام سہولیت ہیں اور سب سے بڑا سہولیت ہے ہمارے پاس وہ ہمارا جذبہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر موسم میں ہر حالات میں لڑیں گے انشاءاللہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس وقت ہمارے پولیس کے نوجوان جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں اور عوام کا جیسا بھی روئیہ ہو ان کے ساتھ وہ بڑے اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں آج ہم نے ان سے بات کی ہوں میں بڑا اچھا لگا اسلام علیکم جی سارا آپ کا نام کیا ہے محمد علیہ السلام علیہ السلام جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بہت زیادہ سردی ہے اور اس سردی کے موسم میں آپ ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں اور عوام کا آپ سے کوئی لنک بھی ہوتا ہے رابطہ بھی ہوتا ہے جب آپ سے کوئی عوام بات کرتے ہیں جب آپ عوام سے بات کرتے ہیں تو ان کا آپ کے ساتھ کیا روئیہ ہوتا ہے کیا بہت کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بارش میں ملک و قوم کی خدمت کے لئے کھڑے ہیں ہمارا یہ شعور ہے کہ ہم ملک و قوم کی خدمت کریں عوام کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو ہماری طرف سے عوام جو ہمارے ساتھ میں اس ویپ کرتی ہے لیکن پھر ہم بھی حوصلے اور صبر کا تحمل کرتے ہوئے ان کی حوصلہ فرائی سے ان کی مدد کرتے ہیں جیسے بھی ہوتی ہے ہم ان کی حوصلہ فرائی کرتے ہیں عوام کرویا جیسا بھی ہو لیکن ہم صبر کا دامل ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہیں اچھا سر آپ یہ ڈیوٹی کس جذبے کے تحت کر رہے ہیں دیکھیں عوام اس وقت گھروں میں ہیٹر چلا کر بیٹھی ہوگی گاڑیوں میں لوگ جا رہے ہیں آپ کا کوئی نہ کوئی تو جذبہ ہوگا آپ کی بھی فیملیز ہیں آپ کس جذبے کے ساتھ یہ ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر کس چیز کا جذبہ ہوتا ہے کہ آپ مطلب اتنی بارش میں ڈیوٹی کر رہے ہیں ہمارا جذبہ اسلام ہے ایمان ہے ہمارا کہ ہم نے ملک و قوم کی خدمت کے لیے ہم برتی ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم ملک و قوم کی خدمت کرتے رہیں گے اس کے لیے ہماری جان بھی چلی جائے ہم حاضر ہیں ملک و قوم کی خدمت کے لیے بہت شکریہ السلام علیکم جی جی والیکم السلام سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام محمد اکبال ہے اچھا اکبال صاحب آپ کا رینک کیا ہے میں سبسپیٹر ہوں اچھا اکبال صاحب جیسے کہ اس وقت سردی بہت زیادہ ہے اور موسم بھی کافی خراب ہے اس طرح کے موسم میں ڈیوٹی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور آپ کی جذبے کے تحت یہاں پر ڈیوٹی کر رہے ہیں جی ہمارا یہ فرض و منصبی ہے ہم اس ملک و قوم کی خدمت کے لیے ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے یہ ہم دن ہو رات ہو سردی ہو گرمی ہو آندی ہو طفان ہو یہ ہمارے فرائز میں شامل ہے ہم انشاءاللہ اپنے ملک کی خاطر اپنی قوم کی خاطر جو منصب ادا کرتے ہیں اور بہتر کریں گے ہمارے آفسران اس کے سینیا کا بھی حکم ہے کہ ہمرا خود بھی فرض ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو نیک نیتی امانداری کے ساتھ ادا کریں اکبال صاحب باقی آفسز والے آفس میں بیٹھ کے ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کے موسم میں چھت کے نیچے آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ آپ کے پاس ہیٹر ہو اور ایک چھت تو اس کے نیچے بیٹھ کر آپ ڈیوٹی کریں دیکھیں یہ ہر انسان کو ایک جیسے تو فرضیبیٹی جو ساولتیں مل سکتی جو جس طرح ڈرائنگ وائد جس طرح جو مرک میں کی تنزی تقسیم ہے جس طرح ڈوٹییں لگتی ہیں وہ سو ہر آدمی میری بھی لگ سکتی ہے جہاں کہیں بھی لگے وہ ہم نے انشاءاللہ اچھا طریقہ سے آسان طریقہ سے اپنے کو فرائز کو انجام دینا ہے اکبال صاحب بہت شکریہ بڑی مہربان ہے اسلام علیکم جی سر کیا نام آپ کا جمیل صاحب جیسے کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ بارش شدید ہو رہی ہے اور اتنی شدید بارش میں لوگ ٹریفک کی بعض اوقات قوانین کی پابندی بھی نہیں کرتے تو اس شدید موسم کے اندر کام کرنا کتنا مشکل ہے کس جذبے کے تیاد آپ کام کر رہے ہیں دیکھیں جی موسم تو ہے وہ ہر کتن کا اثر کرتا ہے چاہے بارش ہو چاہے گرمی ہماری ڈوٹی ایسی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے موسمی اللہ کے اندر دیکھا جاتا ہے جس میں ہم آمکو گائیڈ کیا جاتا ہے بریف کیا جاتا ہے کہ بارش کے اندر وہ سلو ہو جائیں بلکل اور خیال رکھیں تاکہ ایکسیڈنٹ اوغیرہ نہ ہو اس کے علاوہ ٹریفک کا فلو بھی پہلے سے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ٹریفک جو ہے وہ رکھ کے چلتی ہے ہماری کوشش چاہیی ہوتی ہے کہ کسی جگہ پر ٹریفک کا فلو زیادہ نہ ہو اور اس کو ہم یہ بتائیے کہ اس وقت اتنی ٹھنٹ پڑھ رہی ہے اور عوام کا آپ کے ساتھ کافی انٹریکشن بھی ہوتا ہے عوام کا آپ کے ساتھ لنک بھی ہوتا ہے عوام جب آپ سے بات سیدھ کرتی ہے جب آپ اس کو روکتے ہیں اپنی سیکیورٹی پر جب آپ معمور ہوتے ہیں ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں تو عوام کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارا رویہ عوام کے ساتھ بہت اچھا ہو ٹھیک ہے تو جو بھی اگر کوئی بات وغیرہ ہوتی ہے لیکن اور کرتے ہیں مطلب آپ کا کہنا ہے کہ عوام کا رویہ آپ کے ساتھ جیسا بھی ہو روڈ بہیو کر رہے ہیں یا بتتمیزی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں اور آپ کس جذبے کے تحت یہ کام کر رہے ہیں اتنی ٹھنٹ پڑھ رہی ہے دیکھیں ہر بندہ اپنے گھروں میں موجود ہے ہیٹر میں بیٹھے ہوئے لوگ اپنی فیملی ساتھ انجوائے کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ یہ کام کر رہے ہیں ایسے کیا جذبہ ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں عوام کی حفاظت کے لئے ہمارا فارز ہے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا چاہے جتنی مرضی سردی ہو لیکن ہم نے یہ ڈیوٹی کرنی ہے اور عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا ہے بہت شکریہ بڑی میرمان اسلام علیکم جی جو علیکم اسلام سر آپ کا نام کیا ہے محمد کلیم اس طرح کے موسم کے اندر ڈیوٹی کرنا کافی مشکل ہوتا ہے اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہیٹر میں بیٹھ کر انجوائی کر رہے ہیں اور آپ اتنی شدید موسم کے اندر ڈیوٹی کر رہے ہیں کتنا مشکل آپ کے لئے نہیں کوئی مشکل نہیں ہے اگر ہم ڈیوٹی نہیں کریں گے تو کون کرے گا ہم نے احد کیا ہوا ہے کہ اس قوم کی خدمت کرنی ہے جیسے بھی کنڈیشن ہو جیسے بھی حالات ہو ہم نے قوم کی خدمت کرنی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے موسم جیسا مرضی ہو ہم نے ڈیوٹی کرنی ہے ڈیوٹی کے لئے ہم سیلری لیتے ہیں ٹھیک ہے سیلری کی بات تو سیلری تو سارے لیتے ہیں لیکن ایسا کوئی جذبہ تو آپ کے اندر ہوتا ہوگا کہ جس جذبے کے تحت آپ یہ کام کر رہے ہیں اتنی شدید تھنڈ کے اندر جی جذبہ تو ہے ظاہر ہے جذبے کے لئے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں جی کانسٹیبل ہو اچھا شرافہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو بھی پتا اور آپ ڈیوٹی بھی اس وقت کر رہے ہیں اتنی تھنڈ پڑ رہی ہے اتنا اس وقت بارش بھی ہو رہی ہے آپ کس جذبے کے تحت یہاں پر کام کر رہے ہیں جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ لوگ عوام اس وقت گھروں میں اپنے ہیٹر چلا کر بیٹھی ہوئی ہے آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں ہیٹر چلا کے جی ہم پولیس میں برتی ہوئے ہیں تو پولیس والوں کا کام ہے عوام کی خدمت کرنا تو ہم تو ہمیں نہ سردی کی پروہ ہے نہ گھرمی کی پروہ ہے ہم خدمت کے لیے برتی ہوئے ہیں خدمت کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ بڑی میر بانی شرافہ صاحب جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے پولیس کے جوان اتنی بارش میں اور اتنی سردی میں اپنے ڈیوٹی کے فرائصر انجام دے رہے ہیں عوام اور پولیس کے تعاون سے ہی بہتری لائی جا سکتی ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد فائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ